نمسکار سبی پسوپالک بھائیوں کو منیس ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ترڑ دیری فارم پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسوپالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہا وہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرے اور پاس دی گئی بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ان فیوچر جو بھی نئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹی بی کیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گئے آج کی جو ویڈیو ہے سری کرشنا ڈیری فارم سے لے کر آ رہے ہیں چلتے بھائی صاحب سے لیتے پوری جانکاری پسووں کی نمسکار بھائی صاحب نمسکار بھائی صاحب کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام ہے ہنومان پرشاد ہمارا ڈیری فارم ہے کرشنا ڈیری فارم آج ہمارے پاس کچھ کسٹمر آئے تیل گنا سے ان کو ہم نے آٹھ بینس دیئے آٹھ بینس ہے آپ کے فارم سے دیئے ہاں تو آپ کو ان سے ملانا چاہیں گے بھائی صاحب سے نمسکار جی نمسکار کیا نام ہے جی آپ کا باسکار جو کہاں سے آئے ہو نظامات تیلنگانہ تیلنگانہ سے سٹیٹ تیلنگانہ نظامات ڈسٹی نظامات ڈسٹی کے اور کتنی بینس لیے یہاں سے آپ نے آٹھ بینس لیے آٹھ بینس ہے کس ریٹ میں لیے پھر دودھ دیکھ کے دودھ کے اوپر سے ہم ریٹ لگائے سب سے پہلے یہ پہلے نمبر والی بینس ہے اس کی دیجئے سر ڈیٹیل ہے اس کا تین ٹائم دودھ دیکھے ہم پورا ملکنگ چیک کرنے کے بعد آٹھ آٹھ لیٹر ٹائم کو دیئے آٹھ آٹھ لیٹر آپ نے نکڑا ہے 85,000 روپس میں ایک ایک لیے 85,000 روپس میں ایک ایک لیے 85,000 روپس میں 85,000 روپس میں 85,000 روپس میں 6 سے 7 دن کی بیائی ہو چکے 6 دن کی بیائی 16 لیٹر دودھ تیار ہے 16 لیٹر دودھ تیار ہے اس کے پیچھے میل کاف ہے اچھا میل کاف ہے بھائی صاحب کو 85,000 روپس کی دیئے اور تین ٹائم کی ملکنگ چیک کرنے کے بعد میں یہاں سے پھنسودن کو خرید دے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی اس کافی اچھی ہے بوڈی ویٹ تھرڈ ٹائم رہے گیا تھرڈ ٹائم رہے گیا اچھا جی اس سے آگے یہ دوسرے نمبر والی کی دیجئے یہ تھرڈ ٹائم رہے ہیں اچھا تھرڈ ٹائم رہے ہیں اس کی بھی تین ٹائم ملکنگ رہی ہے بھائی صاحب کو دودھ کتنا افیلالتیا ہے ایک دن کا سولہ لیٹر بھائی صاحب بتائیے آگے ہوگے اس کا یہ نمبر ٹو بینز کا بھی چیک کر رہے ہیں تین ٹائم چیک کر رہے ہیں دودھ آٹھا لیٹر دودھ دیئے اس کا ریٹ 85,000 روپس کی دیجئے 85,000 روپس کی دیجئے یہ دیکھئے دودھ نکلنے کے بعد کا یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں لگ بگ ویڈیو بنانے کا سمیہ ساڑھے ساتھ بجے گا وہ بھی شامنے یہ دیکھئے کافی اچھی اڈر کوالٹیا بھی بھی 18 لیٹر دودھ موقع پر فلال تیارہ 85,000 روپس کی خرید دیئے پھر اس سے آگے تیسرے نمبر والی بینز کی دیجئے یہ بھی تھرڈ بیات میں ہے اچھا تیسرے بیات میں ہے یہ بھی تیسرے بیات میں ہے بھائی صاحب اس کے نیچے سوڑا لیٹر دودھ بھائی صاحب کو نکال کے دیئے اس کا بھی تین ٹائم ملکن کروایا ہے کتنے دن کی ہو گئی بی آئی ہوئی یہ بھائی صاحب ہو گئی بارہ سے تیرہ دن کی بارہ سے تیرہ دن اس ساتھ میں کیا ہے اس کے ساتھ فیمیل کاف ہے فیمیل کاف کٹڑی ہے ساتھ میں یہ دیکھئے کافی اچھی سنگو کی بناوٹ آپ کو دیکھنے کو مدھ رہی دودھ موقع پر سوڑا لیٹر تیار ہے اچھا تین ٹائم چیک کروایا ہے ریٹ کس ریٹ میں دیئے پھر 85 کی 85 یہ تینوں بیسے 85 ہزار روپے کے حساب سے یہ 75 ہے اچھا 75 75 ہزار روپے کی دیئے اس سے آگے چوتھے نمبر والی کی دیجئے ڈیٹیل ہیں یہ دوسرے بیانت میں بھی آئی ہے بیانت میں بھی آئی ہے بیانت میں بھی آئی کی ہو گئی جی بارہ تیرہ دن اس کو بھی بارہ سے تیرہ دن کی ہو گئی بھی آئی میل کاف ہے اچھا میل کاف ہے یہ اس کے ساتھ میں بارہ لیٹر دودھ نکال کے دیئے بائی ساب کو اچھا کس ریٹ میں بیچی ہے 75 ہزار روپے کی یہ دیکھئے کافی اچھی فیس قوالٹی دیکھنے کو مل رہی اس جوٹی میں یہ کتنے کی خریدی ہے بائی ساب 75 ہزار میں کاریدے ٹائم کو چھے چھے لیٹر بارہ لیٹر بتائے تین ٹائم ملکنگ کر رہا بچے سے الگ بچے سے الگ تین ٹائم ملکنگ کیا آپ نے کانٹے والا دودھ ہے بارہ لیٹر اچھا لیٹر سے واپ آئی یا پھر کانٹے سے لیٹر سے ناپ ہے کھلا ناپ ہے بچے کو چھوڑ کے اچھا بچے کو چھوڑ کر بارہ لیٹر دودھ تیار اچھا کانٹا پورا مان لو دودھ نکالے بچے کے لیے نہیں چھوڑے تو بارہ لیٹر تیار پلس تیار ہے پھر دیجئے بچے سے آگے والی کی ڈیٹیل ہے یہ بھی سیکنڈ ٹائمر ہے اچھا یہ بھی سیکنڈ ٹائمر ہے یہ پانچ سے چھے دل کی بیائی ہے ایک ہفتے بڑھ گئی ایک ہفتے بڑھ گئی میرے جی کتنی بار ملکنگ کیا آپ نے کن بار ملکنگ کیا کتنا دودھ ابھی چلیٹر دور ہے بارہ لیٹر تیار ہے اور اس کے پیچھے فیمیل کاف ہے فیمیل کاف کٹھڑی ہے ساتھ میں کٹھڑی ہے پیچھے بلکل تازہ بیائی ہوئی ہے ایک ہفتے کی اچھا ایک ہفتے کی بیائی ہوئی ہے دودھ کتنا ہے تیار ہے پندرہ لیٹر ہے اب موقع پر بارہ لیٹر تیار ہے اب بارہ لیٹر تیار کس ریٹ میں دیئے ان کو سیمٹی فائیب تھاؤزینٹ کی یہ دیکھئے کافی اچھی آئٹ لیندھ ہے سیکنڈ ٹائمر جھوٹی ہے فیس قوالٹی کافی اچھی ہے اس سے آگے والی کی پھر دیجئے ڈیٹیل ہے سامنے بلکل کہیں ہاں جی اور موہ سے دو دانت ہے اچھا فرس ٹائمر موہ سے دو دانت ہے اس کو بارہ لیٹر دودھ نکال کے دیئے اچھا بارہ لیٹر دودھ موقع پر تیار ہے پندرہ سے بیس دن کی بیائی ہوئی ہے جی پندرہ سے بیس دن کی بیائی بارہ لیٹر دودھ تیار ہے یہ دیکھئے کافی اچھی فرس ٹائمر جھوٹی ہے موہ سے دو دانت ہے یہ دیکھئے کافی اچھی جھوٹی کس ریٹ میں دیئے پھر یہ بھائی صاحب سکسٹی ٹو کی دیئے 62 ہزار روپے کی دیئے یہ کیوں بھی جی بولیئے یہ دو ٹائم ملکنگ کریں چھے چھے لیٹر دیرہ فرس ٹائمر ہے سکسٹی ٹو دوزن میں لیئے اچھا فرس ٹائمر سکسٹی ٹو تھاوزٹ 62 ہزار روپے میں خرید دیئے دو ٹائم تین ٹائم دودھ دیکھ کریں یہ بھی جھوٹی پہلے بیاد کیا ہمیں یہ بھی پہلی بار بھی آئی ہے یہ بھی جھوٹی اس کے پیچھے فیمیل کاف اس کے پیچھے فیمیل کاف ایک ابتے کی بھی آئی دودھ کتنا ہے تیار دس لٹر تیار ہے دس لٹر دودھ موقع پر فلال تیار ہے یہ بھی سکسٹی ٹو کی دیئے باقی کسٹمر سے آپ پوچھ سکتے ہو جو کچھ پوچھ رہا ہوں پانچ پانچ لٹر دیئے دس لٹر ڈیلی دیئے دس لٹر دونوں ٹائم کا دودھ تھا بوڈی ویٹ کافی اچھا ہے بوڈی ویٹ کے حساب سے کافی جائز قیمت ہے یہ دیکھئے سینگ بلکل چھوٹا سینگ جسے کہا جاتا ہے ماتے میں پھول بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس جوٹی میں یہ دیکھئے اس سے آگے یہ پہلے بیاد کی یہ بھی پہلے بیاد کی جوٹی ہے پیور جی ڈبلے گئے تین دن کی بیائی ہوئی ہوئی ہو چکے دودھ کتنا ہے فیلالتے ہیں آٹھ لٹر کھیس ہے تین دن کی بیائی ہوئی ہے پیچھے اس کی فیمیل کاف پیچھے فیمیل کاف کٹڑی ہے اور لگ بھائی اس کی دودھ چھمتہ کتنی گرہنے والی ہے بارہ سے تیرہ لٹر کی اس کی دودھ چھمتہ رہنے والی کس ریٹ میں سیل کی ہے سیونٹی ستر ہزار روپے کی آپ نے دیئے ان کو ملتے ہیں سیل کی اپنے سیونٹی ملے ملتے ہیں آٹھ لٹر کیسے تین ٹائم نکال کر آٹھ لٹر آپ نے خریدیا یہاں سے آپ کو یہاں کے کیسا لگا ویجا جی بتائیے یہاں پر ہمارا گھر کا آدمی کا سرکر دیکھے گھر کا آدمی کا سرکر کھانا کیلا ہے اچھا رائنے گواستے روم گھر میں لگ جا کے کھانا کیلا کے گھر میں روم دیکھے اچھا فیسلیٹی دیئے یا کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہو آپ کو یہاں کوئی کچھ بھی پرابلم نہیں کوئی گراک باہر سے آنا چاہیے تو آ سکتا ہے گیا ان کے پاس ہے 100% آ سکتے ان کا کام کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا آپ کس مادیم سے ان کے پاس پہنچے یا پہلے سے بھی آپ ان سے پسو خریدتے ہو اچھا جی پھر کوئی یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو غلط جانکاری تو نہیں ملی جو چیز دکھائی وہ ہی ملی کوئی چھوٹی بڑی بہنس ویڈیو میں لگی یا نہیں لگی بہت اچھا جب آپ کی تیلگو بھاشا میں بولیے نا کچھ آپ کے لوگ بھی سمجھ سکتے کچھ ہمارے درسکوں کے لئے تیلگو بھاشا میں بھی باتائیے آپ ہیں بولیے اپ نا پہ باس کر نیزام بات ڈسٹک مادی دین اکڑا راجستان لوگ نے گانگانگر ڈسٹک لوگ نے کام کنا مارا کن کسری سنگ پر راجستان لوگ نے گانگانگر ڈسٹک لوگ نے کسری سنگ پر گرام ہم لوگ موسیقی موسیقی